لوگ پر سار چنل دیکھنا لے سارے بھانو بھائیان منگترائی لاما کی رام رام نمستے جائند بھانو اور بھائیو سین یواز گاؤں میں کیسے پہنچا جائے یہ سبھی باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کب کپن کٹتا ہے کچھ دن جھاڑا لگتا ہے کیا کیا ویوستہ ہے ان کو وہاں پہنچنے کے راستے کون کون سے ہیں کس کو کہاں سے آنا چاہیے ایک ایک بات ہے ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھنا ایک ایک پوائنٹ آپ کی ضرورت کا بتا رہے ہیں آپ دو دو ڈھائے زیادہ زیادہ کون میرے پاس کرتے ہیں ڈیلی تو میں ویتھت ہوں بھائی اس لئے اس ویڈیو کو دیکھیں سبھی اپنے رشتہ داروں کو پہنچائیں سیر کریں اس کو زیادہ زیادہ تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ میں شہین یواز میں کیسے پہنچنا ہے شہین یواز میں سب سے پہلے بتا دوں کہ تین دن جھاڑا لگتا ہے منگلوار ویروار اور سنیوار کو ٹوکن کیسے ملتا ہے ٹوکن جھاڑا لگنے سے ایک دن پہلے ملتا ہے منگلوار کا سومار کو ملتا ہے سنیوار کا شکروار کو ملتا ہے ویروار کو بودھوار کو ملتا ہے اور چوبیس گھنٹے پہلے ٹوکن کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے ٹوکن فری میں دیا جاتا ہے خود بغدزی باٹھتے ہیں اور وہ ٹوکن اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ دکہ مکھی نہ کریں دکہ مپیل نہ ہوں لائن سے لگ کے اپنی باری پہ جھاڑا لگوا لیں تو اب سن لی جی راستے سینیوارس گاؤں رازگڑ عیسار عیسار رازگڑ آئیوے کے اوپر پڑتا ہے رازگڑ جس کو سادل پرو بھی بولتے ہیں عیسار سے رازگڑ فور لین ہے رازگڑ سے عیسار عیسار سے رازگڑ تو آپ سن لی جی کہاں سے کیسے پہنچیں گے آپ ادھر اتر پردیش اتراخند جھارکند بیہار اڑیسار کرناٹک جو بھی سیڈ کے لوگ آنے والے ہیں مہاراشتر سے گجرات سے جو دلی آ سکتے ہیں وہ دلی آئیں دلی سے بیوانی آئیں بیوانی سے ساٹھ کلومیٹر شیوانی آئیں شیوانی س آئی ڈبلو اے این آئی شیوانی شیوانی سے رازگڑ روڑ پر پندرہ کلومیٹر سینی واس ہے دوسرا چنڈیگڑ ایم آچل پردیش پنجاب ہمبالا کرکشتر شونی پت پانی پت اس سائیڈ کے جیند سرشا اسار جلے کے جتنے گاؤں ہیں وہ سبھی اسار آئیں اور اسار سے صرف پندرہ کلومیٹر کی دوری پر رازگڑ روڑ پر سینی واس گاؤں ہیں آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں بسیں جاتی ہیں ٹرینیں جاتی ہیں اسار جو ہے بہت بڑا جنگسن ہے بیوانی بہت بڑا جنگسن ہے جہاں ہر ایک سٹیٹ سے ٹرینیں آتی ہیں دوسری بات ادھر راجستان سے جیپور سے جودپور سے بکانیر سے ادھر سے آنے والے یا گجرات سے آنے والے یا گجرات سے آگے سے آنے والے وہ لوگ رازگڑ سادلپور آئیں چورو سادلپور ادھر سے جوننو چڑاوہ ادھر سے بھی سادلپور پہنچے رازگڑ اور رازگڑ سے بیس پچیس کلومیٹر کی دوری پر اسار روڑ پر سینیواس ہے جھپا کے پاس ادھر سے آنے والے راجستان سے انوانگڑ گنگانگر ادھر سے نور بادرا وہ شوانی آئیں یا اسار آئیں اسار سے پنتاریس کلومیٹر رازگڑ روڑ پر سینیواس ہے دوسری بات بتاتے ہیں کہ آپ لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کیا واسطوں میں ٹھیک ہوتے ہیں دیکھیں میں پترکار ہوں نہ میں بید ہوں نہ میں جھاڑا لگانے والا بابا ہوں اور نہ ہی میں کوئی ایسا جادو جانتا ہوں جو جنتہ کہتی ہے آپ ٹھیک ہو رہے ہیں آپ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں تو ہم ویڈیو بناتے ہیں تاکہ جنتہ اور ٹھیک ہو ویڈیو کو پوری ترہی اچھی ترہی دیکھے کہ لوگ ٹھیک ہو رہے یا نہیں وہ آپ کو نیندے کرنا ہے آپ کو آنا ہے یا نہیں آنا ہے جھاڑا لگوانے یا نہیں لگوانا ہے راستے بتا رہے ہیں رہنے کھانے کی بیوستہ دوسری بات رہ گی رہنے ایک وکھانے کی بہوستہ بار بار پوچھتے ہیں پرسن کی رہنی کی کیا بہوستہ ہے دیکھیں گرامین چتر ہے راجستان کے بورڈر پر لگتا ہوا بھیوانی جلیے کا چھوٹا سا گاہم ہے سینی واس وہاں پر نہیں کوئی درمسالہ ہے نہیں کوئی پرس ہے نہیں کوئی ہوتل ہے آپ اپنا کھانا ساتھ لیے جا سکتے ہیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کھانا بناتے ہیں گھروں میں بھی لوگ بنا کے کھلاتے ہیں گھروں میں سلا بھی لیتے ہیں لوگ لیڈیزوں کو وہاں پر آپ میمان بن کے پیئنگ گیسٹ بن کے رہ سکتے ہیں گلیوں کے اندر گدے بچھا رکھے چھوٹروں بچھا رکھے آرام سے وہاں اور جنت آجاروں لوگ رکھتے ہیں وہاں پر ایک رات جاگن سمجھ کے آپ رکھ سکتے ہیں جھاڑا لگوا کے آپ آ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کا پہلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگ بھیڑ بڑا کا دھکم پیل نہیں ہو اور سمیہ پر وہاں پر پہنچ سکے سمیہ پہ آرام سے آپ کو جھاڑا لگ سکے ادھر سے بیوانی کے آس پاس کے یا دلی کے آس پاس کے بہدرگرد چھتر کے وہ لوگ ہیں بیوانی سے شیوانی سیدھی بسے جاتی ہیں بیوانی سے شیوانی توسام ہو کے وہاں آپ جا سکتے ہیں شیوانی اور شیوانی سے پندرہ کلومیٹر راجگرد روڑ پر شینیواز گاؤں ہیں اور کوئی پرسن جیسے بہت سے پرسن کرتے ہیں لوگ کہ لکھوے کا لگتا ہے کوئی بھی کینسر کا لگتا وہاں پر میں انتزی نے لکھ رکھا کہ سریر کی ہر بیماری کا جھاڑا لگتا ہے سریر میں کوئی بھی بیماری ہو وہ ہر چیز کا جھاڑا وہاں پر لگاتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے جائیں کہ کوئی بیماری ساری رکھ بیماری ہے مانسک بیماری کی وہ نہیں کہہ رہے وہ ساری رکھ بیماری کی کہہ رہے ہیں سریر میں جو بیماری ہر ایک بیماری کا جھاڑا عوم بنہ کے دھام پر لگتا ہے اور عوم بننا کے آشریواد سے وہ لگا رہے ہیں اور کوئی پرسن جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم گاڑی سے آ رہے ہیں ہم وہ جگہ سیریس ہوں دوسرے سٹیٹوں سے آنے والے یہ سننے والی بات ہے دوسرے سٹیٹوں سے آنے والے جیسے پنجاب راجستان گجرات دلی کوئی بھی ہریانہ سے جو بھار سے آتے ہیں ان کے لیے بھی سیس پربند ہے ان کو رکنے کی ورستہ بھی کرتے ہیں اور نہیں تو جس دن سنیوار ویروار اور منگلوار کو آپ جائیے سیریس مریض ہے تو آپ کو اسی دن بائی ہینڈ جھاڑا لگا دیا جائے گا گاڑی کے اندر ہی لگا دیا جائے گا یہ مہند جی نے گروہ جی نے میرے کو بتایا تھا کہ ایسی یہ وستہام نے کر دی ہے جو دوسرے پردیس سے آتے ہیں وہ آئیں اپنا کارڈ دکھائیں آدھار کارڈ دکھائیں مریض کو بتائیں کہ یہ سیریس ہے گاڑی میں ہی جھاڑا لگا دیا جاتا اور آپ ترنت واپس آ سکتے ہیں کتنے جھاڑے لگتے ہیں کتنے لگوانے ہیں کب ٹھیک ہوگا یہ کوئی نہ گروہ جی بتا سکتے ہیں نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ آپ بتا سکتے ہیں یہ اوپر والے پر چھوڑ دیجئے آپ میں سردہ ہے وشواس ہے تو ایک جھاڑے میں ٹھیک ہو جائیں گے آپ نہیں ہیں تو وہ اوپر والے کی مریض میں کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ویڈیو دیکھیں ہر ویڈیو میں لوگ پرشار ہریانہ چینل پر لو کے لوگ پی اے آر ایس اے آر لوگ پرشار ہریانہ چینل کے اوپر ہر ویڈیو دے رکھی ہے اس میں یہ راستہ بتایا اس لئے میں نے آپ کو ہر ویباستہ کے بارے میں بتایا ہے آپ وہاں پر جائیے بولی جائے شریعوم بنا